اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج کا ولوگ میں وہیں سے شکر رہی ہوں جہاں سے میں نے کل کا ولوگ ختم کر رہا تھا تو میں وہاں پر آم کو چھیل رہی تھی اور آپ کے ساتھ بتا رہی تھی کہ نیکس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی کہ ان کچھے آموں کے ساتھ ہم کیا کریں گے تو وہی میں آپ دکھاؤں گی یہ میں نے کیا کیا کر رہا ہے ان کچھے آموں کے ساتھ میں نے ان کو چھیل کر رکھ لیا ہے ان میں سے میں نے تین آمیوں کو پانی کے ساتھ بوائل کر لیا ہے اور اس کا میں نے بنا لیا ہے پنہ یہ کچھے آم کا شربت ہوتا ہے اور گرمے میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ تھنڈک دیتا ہے دل دماغ کو اور جو گرمی کا اثر ہوتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں گرم ہوا لگ جانا تو لوگ کی اثر کو بھی یہ دور کرتا ہے بہت مزیقہ لگتا ہے اچھا ہمارے گھر میں سب کی چوائیس الگ الگ ہے کسی کو برف کا چاہیے تھا کسی کو بینہ برف کا چاہیے تھا اور کسی کو گلاسی الگ چاہیے تھا میری بیٹی کا جو پرین والا ٹال گلاس ہے وہ میری بیٹی اس گلاس میں پینا پسند کرتی ہے اور پاپا بینہ برف کے پیتے ہیں وہ تو چھنڈا پانی بھی نہیں پیتے ہیں میرا اور میرے ہسپنٹ کا برف کا بنایا تھا اور بیٹے میرے گئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے وہ ہیلی سٹیشن پر گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ خیریت سے کلا جائیں گے واپس اور تھوڑے سے جو اچار ہیں تھوڑے سے جو آمی تھی ان کے میں نے اچار بنا لیا ہے مجھے اچار بنانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن میرے گھر میں کوئی آم کا اچار کھانا پسند نہیں کرتا تو میں نے بہت ہی تھوڑے سے آم کا چھوڑے سے چھوڑے چھوڑے دھوپ میں تو میں نے اس کی چھوڑے چھوڑے کے Share کر liے تھے اسی میں میں زیادہ jak حالتے میں رکھے دھوپ میں دھوپ میں دن کے اس کے بعد میں میں نے اس میں پانی نکلے گا اور اس میں پانی کیاپر یہی پانا可是 ンダل کرے گا اس میں پانی آم لارتائیے ve یہ پر نشان بھی ہے جیسےرست بے آپ کو��یے گئے کہ ژوڑ جھی ہوں اگر آ رہی ہیں تو آپ لوگ اس کا کیا کیا کرتے ہیں اور کونسی چیز آپ کو پسند ہے اچھا لانجی بھی میں بناتی ہوں جو کھٹی آم کی چٹنی ہوتی ہے تو آگے اس کو بھی بناوں گی وہ بھی دکھاؤں گی تو یہاں پر میں نے آم میں نمک اور حلدی لگا کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا ہے اب ایک سے دو دن میں نے اس سے پانی جو نمک کی وجہ سے آمیوں کا پانی نکل آئے گا پھر اس کے بعد ہم اس کا اچار ڈالیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ جسے کھٹائی بھی بولتے ہیں لانجی بھی بولتے ہیں مینٹھی چٹنی بھی بولتے ہیں آم کی تو وہ میں بنا رہی ہوں ہم اس کو لانجی کہتے ہیں تو اس میں میں نے ڈالا ہے لسندرک کا پیس تھوڑی سے پیاس کٹ کر کے ڈالی ہے اور اس میں ڈالا ہے میں نے نمک مرچ تھوڑا سا دھنیا ہلدی پورڈر اور رائی کا لانجی اور سونف تو یہ سب ڈال کے اس کو گلا لیتے ہیں جب آم اچھی طرح سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں میں اس کو پریشر کوک کر دیوں پریشر کوک کرنے سے نہ تب بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے یہ اب اس کو میں اچھی طرح سے گھوٹ لوں گی تو بلکل جب یہ سمودھ سا ہو جائے گا بلکل میش ہو جائے گا یہ تب ہم اس میں شگر ایٹ کریں گے تو آگے میں نے اس میں گھوڑ بھی ایٹ کرا تو وہ والی کلپ ایڈ نہیں ہوئی ہے تو اب ہے یہ نیکسٹ ہے میں نے اس دن پھر کچھ اور ریکارڈ نہیں کر رہا تھا تو اب یہ نیکسٹ ہے تو یہاں سبح مورننگ میں سب کا ناشتہ ہو گیا ہے تو میرا کچھ بھی پراتے وغیرہ کھانے کا دل نہیں تھا نہ ہی میرا انڈا کھانے کو دل تھا تو میں اپنے لیے بنا رہی تھی اپما اپما آپ لوگ سمجھ لیجئے ایک طرح کا سوجی کا حلوہ ہوتا ہے مطلب سوجی کا حلوہ نہیں نمکین حلوہ سمجھ لیجئے نمکین حلوہ ہوتا ہے تو اس میں پہلے بگھار کرتے ہیں کیونکہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو میں بڑا ہی جگاڑ والے انداز بنا رہی ہوں اگر ہزبنٹ کھاتے یا اور سب بچے وغیرہ سب لوگ کھاتے تو پھر میں اس کو بڑا ہی احتمام سے کاجو بادام ڈال کے اور پروپر وے میں بناتی لیکن میں نے اپنے لیے بس ایسی ہی بنا لیا کہ میں نے اس میں تھوڑا سا دیسی کی ڈالا ہے اور ساری چیزیں ایک سارے ڈال دی ہیں کچھے مونگ پھلی ہر ایمیرچ اور جو رائی ہوتی ہے اور چنے کی ڈال کری پتہ ان سب کو ڈال کے مکس کر لوں گی اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی سوڈی کو روست کر لیا تھا بہت ہلکے سے کھی کے ساتھ تو جب یہ ساری چیزیں ہماری روست ہو گئی تھیں تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا جتنی ہم سوڈی لیتے ہیں اس کا 3 ٹائم ہم پانی لیتے ہیں اب اس پر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور جب پانی میں اچھی طرح سے بوائل آ گیا ہے تو ہم سوڈی ڈال دیں گے تو طریقہ بلکل وہی ہے جیسے سوڈی کے حلوے میں ہوتا ہے بس اس میں ہم یہ مونگ پھلی دال اور جو زیرہ وغیرہ ہوتا ہے یہ سب ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈھکے میں نے کک کر لیا تھا جب سوڈی اچھی طرح سے پھول گئی ہے سوفٹ ہو گئی تب میں نے اس میں نیبو ڈال دیا نیبو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور مجھے کری پتہ نیبو اور ہری مرش کا جو یہ مکچر والی خوشبو ہوتی ہے تو ان تینوں کا مجھے مکچر کی خوشبو بھی اچھی لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ناشتے میں بڑا ہی لائٹ سا ایک آپشن ہے جب آپ کا کچھ ہیوی یا مسالے والا کھانے کا دل نہیں ہوتا تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ پہلی بار ٹرائے کر رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ ایک دو بار ان چیزوں کو کھاتے ہیں تو پھر اچھی لگنے لگتی ہیں فرس ٹائم یہ میں نے سکول میں کھایا تھا اپنی فرینڈ لے کر آئی تھا اس کے لنچ باکس میں کھایا تھا تو یقین جانی ہے مجھے اتنا برا لگا تھا کیونکہ میرا بس یہ دل چاہ رہا تھا اسکول میں ہی چیزیں تھنڈی بھی ہو جاتی ہیں پھر آپ دھیرے دھیرے گھر میں جب بننا شروع ہوا گھر میں میں نے کھانا شروع کر رہا تو گھر میں اچھا لگنے لگا ایک دو بار کے بعد پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جب میرے ناشتے میں سمجھ میں نہیں آتا میں آج کیا کھاؤں تو میں آج نہ اس طرح سے اپما بنا لیتی ہوں تو آج سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے تو میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا اپما اور یہ چائے لی تھی تو یہ ہو گیا تھا میرا ناشتہ آج کچھ بھی ریکارڈ کرنے کا دل نہیں تھا کیا میں ریکارڈ کروں روز وہی سب دکھاتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے میں ویسے تو روز ہی قرآن پڑھتی ہوں آپ لوگوں کو معلومی ہے تو اس ٹائم میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی آج اور صورتیں پڑھیں تھی اور آج میری امی کے انتقال ہوا تھا آج کے ہی دن دس چون کو ویسے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہر نماز کے بعد ایک عادت بنے ہوئی ہے اپنے تمام بزرگوں کی بخشش کے لیے میں دعا کرتی ہوں خاص طور پر اپنی امی کے لیے اپنے سسر کے لیے کیونکہ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں تو آج کے دن ہوتا ہے نا کہ جب وہ تاریخ آتی ہے تو ساری وہ باتیں وہ ٹائم وہ مومنٹ اس ٹائم کیا ہو رہا تھا اس ٹائم کیا ہو رہا تھا تو بڑا ہی میرا ذہن پر آج اس کا صبح سے ہی بار بار خیال تھا اور ہم بہن بھائی سب اور پاپا بھی اس بارے میں کئی بار بات کر چکے تھے تو میں اور پڑھ کر امی کے لیے بخش رہی تھی امی کو بھی بخشا تھا اپنے سسر کو بھی بخشا تھا اور تمام جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور تمام جتنے بھی انسان چلے گئے ہیں سب کو بخشا تھا اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی جتنے بھی تمام بزرگیاں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کریں اور سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو بس یہی سب ریکارڈ کر رہا تھا اور ایک یہ میں نے شیلف آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی شیئر کر چکے ہوں کی مانگائیں تھی تو پروڈکٹ کی کولیٹی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن مجھے ضرورت تھی کیونکہ میری لیے بہت یوسفل تھا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ سے ایک بار اور مانگا لیا ہے تو وہی میں آپ لوگ کے ساتھ انبوکسنگ کر رہی ہوں یہ مانگایا ہے میں نے بیٹی کے روم کے لیے اور جو وہ دوسری شیلف مانگائی تھی وہ میں نے پاپا کے روم میں رکھ دیئے پاپا کے بھی بہت چھوٹے سا سامان ہوتا ہے ویسے تو علماری بھی ہے ٹیبل بھی ہے رکھنے کے لیے لیکن پھر بھی بڑوں کا ہوتا ہے کچھ سامان ان کی دوائیں ہیں ایکسٹر کچھ بیپی کا انسٹرومنٹ ہے اور ان کو عادت ہے بہت لکھنے کی عادت ہے میرے پاپا کو تو ان کی چھوٹے سا ڈائیری پیپر وغیرہ ادھا ادھا ٹیبل پر رہتے ہیں تو میں نے سوچا تا کہ ایک شیلف ان کی ٹیبل پر اس طرح سے رکھ جائے گی ویسے تو یہ شو ریک ہے لیکن شو ریک مجھے تو اتنی ٹھیک لگی نہیں تو اپنا چھوٹا موٹا سامان رکھنے کے لیے مجھے بڑا اچھا یہ آپشن سے لگا تو ایک میں نے پاپا کے روم میں رکھ دیا ہے اس پر یہ اپنے پین پیپرز ڈائیری ان کی تھوڑی سی دوائیں ہیں ان کو کشبو کا بہت زیادہ شوق ہے اتر وغیرہ جو وہ ڈیلی لگاتے ہیں وہ تذبیحات یہ سب شیلف میں رکھ دیں گے اور یہ دوسرے کورس بک کے لیے تو بہت ساری شیلف ہیں جیسے کوئی سٹوری بکس ہوتی ہے کوئی نوویل یا کوئی اس طرح کی بکس وہ پڑھ رہی ہیں وہ رکھ جائے گا کچھ سکن کیر رکھ جائے گی ان کی ہر وقت کی جو ووچ وغیرہ ہوتی ہیں تو ان سب کے لیے میں نے مانگا دی تھی مجھے یوسفل لگی تھی لیکن ہا میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ کوئی خاص نہیں ہے بہت ہلکی کوالیٹی کی تھی تو میں نے اس کو اسیمبل کر دیا ہے اور اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں اس کا میں فائنل لکھ نہیں دکھا پائی تھی تو اس طرح سے یہ چار ریک والی ہے مطلب چار شیلف ہیں اس میں اور ایک آٹھ شیلف والا بھی تھا اور یہ چار والا بھی تو آٹھ والا بہت لمبا ہو رہا تھا مجھے اس کے کوئی خاص روت نہیں تھی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیز اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ